نمشکار مطروق میں وید ارجن سنگھ ایک بار پھر آپ کی سیوہ میں حاجر ہوں دوستو آج کا یہ ہمارا نسخہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو پوری طرح نامرد ہو چکے ہیں جن کے لنگ میں تھوڑا سا بھی تناب نہیں آتا ہے اور کچھ ہی سیکنڈ میں بھیرے بھی باہر نکل جاتا ہے تو دوستو ایسے ہی اپنے بھائیوں کے لیے آج میں آپ کو شنگرپ بٹی گولیاں بنانے کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے دوستو کچھ ہی دن استعمال سے لنگ میں بھرپور تناب آتا ہے اور ٹائمنگ بھی دوستو دس سے پندرہ منٹ ہو جاتی ہے اور یہ نسخہ صرف ان بھائیوں کے لیے ہے جن کے لنگ میں بلکل بھی تناب نہیں آتا اور ٹائمنگ بھی بلکل ختم ہو چکی ہے اور جن کے لنگ میں پچاس سے ساٹھ پرسینٹ تناب بھی آتا ہے تو وہ بھی میرے بھائی اس نسخے کو استعمال نہ کرے کیونکہ یہ بہت ہی تیج اور طاقتبر دواہ ہوتی ہے جو سب سے لاشٹ میں ہی دی جاتی ہے جب مریج پر کوئی بھی نورمل دواہ اثر نہیں کرتی ہے تو چلیے دوستو اب میں آپ کو یہ گولیاں بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھے گا دوستو یہ شنگرف ہے رومی شنگرف سب سے اچھی کوائلیٹی کا اور یہ شنگرف بھسم ہے جو اسی رومی شنگرف سے تیار کی گئی ہے اور یہ دوستو شنگرف بٹی گولیاں ہیں جو اسی شنگرف بھسم سے تیار کی گئی ہے یہ شنگرف بھسم دوستو آپ کے دودھ میں شد کر کے انڈوں کی جردی میں بنائی گئی ہے اس کی خوراک دوستو صرف اتنی سے ہوتی ہے لبک ایک چاول کے دانے کے برابر جو مکھن ملائیہ دودھ کے ساتھ میں استعمال کی جاتی ہے اور جو بھی میرے بھائی شنگرف بھسم کے بارے میں جانتے ہیں یا پھر جن بھائیوں نے اسے استعمال کیا ہے وہ میرے بھائی اس کا ریزلٹ اچھے سے جانتے ہیں اگر آپ بنا نسخہ بنائے اسے سنگل بھی استعمال کرتے ہیں تب بھی یہ بہت بہتر ریزلٹ دیتی ہے اب دوستو شنگرف بٹی گولیاں بنانے کے لیے آپ نے پانچ گرام شنگرف بھسم لینی ہے جو انڈوں کی جردی میں بنائی گئی ہو وہی اس نسخے کو بنانے کے لیے شب سے ویشت بھسم ہوتی ہے دوستو پانچ گرام شنگرف بھسم لینے کے بعد اب آپ نے ایک گرام کسٹوری لے لینی ہے اصلی ہونی چاہیے کیونکہ باجار میں پتہ نہیں لوگ دبا کے نام پر کیا اٹھا کے دے دیتے ہیں اب دوستو آپ نے ایک گرام اصلی امبر لینا ہے پانچ گرام دوستو آپ نے کیسر لینا ہے پانچ گرام اصلی سلاجیت لینا ہے دو گرام اصلی ایرانی اکرکرا لینا ہے پانچ گرام لونگ کالی میٹش اور جائفل تینوں چیزیں پانچ گرام لینی ہے تینوں چیزیں دوستو ملا کر کے پانچ گرام لینی ہے نہ کی پانچ پانچ گرام اور تین گرام دوستو آپ نے سفید کتھا لینا ہے اب دوستو آپ نے یہ سبھی جڑی بھوٹیاں شنگرف بھسم نہیں ڈالنی ہے سبھی جڑی بھوٹیاں آپ نے کھرل میں ڈال لینی ہے سکھا کر کے اور انہیں اچھے سے رگڑ کے ان کا باریک پاورڈر تیار کر لینا ہے اب دوستو آپ نے اس پاورڈر میں اپنا پانچ گرام شنگرہ بھسم کو ڈال دینا ہے دوستو پانچ گرام ہی اس میں چاندی بھسم آپ کو ڈالنی ہے ایک گرام شون بھسم ڈالنی ہے اور پانچ گرام ہی دوستو آپ نے اس میں لوہ بھسم ڈالنی ہے یہ سب ہی بھسمیں دوستو آپ نے کھرل میں ڈالنے کے بعد اسے کچھ دیر رگڑ لینا ہے تاکہ آپ کی بھسمیں اس پاورڈر میں اچھے سے مل جائیں اب دوستو آپ نے اس دوا کو گھی کوار ڈال کے رگڑنا ہے گھی کوار مطلب ایلو ویرا اندر کا جو گودہ ہوتا ہے وہ اس میں دوا میں ڈالنا ہے اور لگ بہت تین سے چار گھنٹے اسے اچھی طرح سے رگڑنا ہے دو سے تین گھنٹے دوستو ایلو ویرا میں اسے رگڑنے کے بعد جب آپ کی یہ دوا سوخ جائے پھر دوستو آپ نے اس دوا میں اچھی کوالیٹی کا شہد یا پھر برگد کا دودھ ڈال کر کے اس کی گولیاں بنا لینی ہے دوستو ہم تو برگد کے دودھ میں ہی اس کی گولیاں بناتے ہیں لیکن ہم آپ کو شہد اس لیے بتا رہے ہیں کہ برگد کا دودھ بہت ہی مسکل سے نکلتا ہے اور ہر کوئی نکال بھی نہیں پاتا ہے اس لیے اگر آپ برگد کا دودھ لے سکتے ہیں تاجہ تو وہ تو بہت ہی اچھی ہے لیکن اگر آپ برگد کا دودھ نہیں لے سکتے تو آپ اچھی کوالیٹی کا شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں سہد دوستو اتنا ڈالیں کہ اس کی گولیاں بن جائیں سہدیا دودھ ڈالنے کے بعد دوستو اس کا لودہ بنا لیں اور اس کی اب آپ نے گولیاں بنا لینی ہے گولیاں دوستو آپ نے لگ بگ اتنی بڑی بڑی اس کی گولیاں بنا لینی ہے جتنا چھوٹا مٹر کا دانہ ہوتا ہے جتنا بڑا اتنی بڑی آپ نے اس کی گولیاں بنا لینی ہے اور ان گولیوں کو دوستو آپ نے چھاؤں میں اچھی طرح سے سکھا لینا ہے اب سوکھنے کے بعد دوستو آپ ان گولیوں کو استعمال کرتے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ دوستو صرف ایک گولی آپ نے صبح استعمال کرنی ہے اور ایک گولی آپ نے رات کو استعمال کرنی ہے ہلکے گرم دودھ سے اس دوا کو دوستو آپ نے کھالی پیٹ بلکل استعمال نہیں کرنا ہے صبح بھی لگ بگ ناستے کے ایک گھنٹے بعد استعمال کرنا ہے اور رات کو بھی شام کو کھانا کھانے کے بعد رات کو آپ جب سونے جائیں تب آپ نے ایک گولی کو استعمال کرنا ہے اور یہ دوستو بہت ہی طاقتور نسخہ ہے اس کے دوستو کچھ ہی دن استعمال سے آپ کے لنگ میں بھرپور تناب آئے گا سیکس کی اچھا بڑے گی اور ٹائمنگ بھی دوستو آپ کی کافی اچھی ہو جائے گی اور اسے استعمال کرتے سمیں دوستو ایک بات کا دھیان رکھیں دودھ گھی مکھن ان چیزوں کا سیون آپ جادہ سے جادہ کریں تو اگر کوئی بھی میرا بھائی سمسیہ سے پریشان ہے تو وہ میرا بھائی ایک بار ہمارا بتایا گیا ہے ان اس کا جرور استعمال کریں دوستو جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی بھی جانکاری کے لیے آپ ہمیں ووٹشپ پر میسج کر سکتے ہیں دھنیاواد